لبک ساڑھے چار عرب سال پرانی ہماری ہے دھرتی ہم سبھی جیو جنتوں کا لالن پالن کرتی ہے ہماری ساری ضرورتوں کی پورتی کرتی ہے اور اپنے انگلت نایاب تحفوں سے ہمیں سوسجد کرتی ہے ایسا ہی ایک نایاب تحفہ ہمیں ٹرسٹن ڈاکونا نامک ٹاپو کے روپ میں ملا ہے تو آئیے جانے اس ٹاپو کے بارے میں کچھ روچک تک تھے جن کے بارے میں جان کر آپ آشہ رچکت رہ جائیں گے اس ٹاپو کا نام اس کے خوچ کرتا کے نام پر رکھا گیا ہے پندرہ سو چھے میں ٹرسٹن ڈاکونا نامک خوچ کرتا کے دوارہ اس ٹاپو کی خوچ کی گئی اور تب سے جب تک انگریزوں نے اسے اپنی اپنگیش بستی گھوشت نہیں کر دیا تب تک اس ٹاپو پر کئی خوچ کرتا آئے اور چلی گئی مانا جاتا ہے کہ سن اٹھارہ سو سے سن انیس سو کے بیچ یہاں پندرہ ناغرک الگ الگ دیشوں سے الگ الگ سمیے پر اکٹھا ہوئے اور وہیں بس گئے ان پندرہ لوگوں میں آٹھ پرش اور سات مائلائیں شامل تھیں اور آج اس ٹاپو کے رہواسی انہی لوگوں کے ونشج مانے جاتے ہیں اٹلانٹک مہا ساگر میں بسا یہ چھوٹا سا ٹاپو سمدری جوالا مکھی سے بنا ہے یہاں لگ بھگ انٹھیانوے ور کلومیٹر میں فیلہ ہے یہاں ٹاپو دنیا کے سبھی علاقوں میں سب سے الگ تھلگ ہے اور اس لیے اسے ورلڈز ریموٹسٹ آئیلنڈ کہا جاتا ہے اس کے الگ تھلگ ہونے کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس ٹاپو کی سب سے قریبی زمین جو کی خود ایک ٹاپو ہے وہے چوبیس سو کلومیٹر دور ہے اس کا نام سینٹ ہلینہ ہے اس کے قریب اگر کوئی شہر ہے تو وہے ساؤت افریقہ کا تٹیہ شہر کیپ ٹاون ہے جو کی اٹھائیس سو کلومیٹر دوری پرستے تھے ماتر دو سو چھالیس جنسنکھیا والے اس ٹاپو پر ہوای پٹی نہیں ہے اسی لیے ٹاپو پر باہری دنیا کے آواغبن کے لیے اس ٹاپو کے ناغرک چھوٹی ناؤ یا جہاز پر ہی نربھر رہتے ہیں یہ ناؤ کیپ ٹاون سے ٹرسٹن ڈکونہ پہنچنے میں سات دن کا وقت لیتی ہے اور یہ ناؤ کیپ ٹاون سے سال بھر میں آٹھ سے نو بار ہی چلتی ہے یہ ٹاپو پراکرتک خوبصورتی سے بھرا ہوا ہے یہاں پر دیبن نے پرکار کے چیلچنتو پائے جاتے ہیں یہ ٹاپو ایک سمدری جوالا موکھی سے بنا ہوا ہے یہی کارن ہے کہ اس جوالا موکھی کا اوپری بھاگ آج بھی ٹاپو کی سب سے اونچی چھوٹی ہے اس کی اونچائی سمدری سطح سے تقریباً دو ہزار میٹر ہے اوکٹوبر سن 1960 میں یہ جوالا موکھی پھر سے سکریے ہوا اور سو بھاگی سے وہاں کے رہواسیوں کو سمجھ رہتے وہاں سے نکال لیا گیا جہاں سے انہیں کیپ ٹاؤن کے راستے بٹن پہنچا دیا گیا اس کے دو سال بعد سن 1963 تک سارے رہواسی اس ٹاپو پر واپس پہنچا دیے گئے تھے ٹرسٹن ڈکونہ کی اوفیشل ویب سائٹ ٹرسٹن ڈی سی ڈاٹ کوم کے انوصار ٹاپو کے سبھی رہواسیوں کو انگلینڈ کی نگرکتہ پرابت ہے اور یہ ٹاپو انگلینڈ کا ہی ایک حصہ ہے اس پورے ٹاپو پر ایک ہی رہواسی علاقہ ہے جسے ایڈن برگ آف دہ سیون سیز کہتے ہیں اور یہی اس ٹاپو کی رازدھانی بھی ہے یہاں کے سبھی نگرک ایک پریوار کے سمان رہتے ہیں یہاں کی مکھے آئے کھیتی باڑی، مچھلی پالن، پشو پالن اور پریٹن سے ہوتی ہے یہ لوگ مچھلیاں اور دوسرے سی فوڈ جیسے جھینگے، کیکڑے، اتیادی دریاد کرتے ہیں اس کے علاوہ روزمرہ کے ضروری سامان کے لیے یہ کیپ ٹاؤن سے آنے والی ناؤ پر ہی نربر رہتے ہیں اس ٹاپو پر باہری ویکتی کو بسنے کی اجازت نہیں ہے باہری ویکتی یہاں صرف پریٹک کے روپ میں ہی آ سکتا ہے جن کی سنکھیا بھی پہلے سے نردھارت ہوتی ہے یہاں پر سواستے ورستائیں اتیادونک نہیں ہیں سامان نتہا یہاں کیبل ایک ہی ڈاکٹر رہتا ہے جو یہاں کے ناغرکوں کا صرف سادھارن علاج ہی کر سکتا ہے کوئی بھی آپاتکالین استحتی میں مریض کو پانی کے راستے کیپ ٹاؤن بھیجا جاتا ہے جوکی اٹھائیسو کلومیٹر دور ہے بہت کم جنسنکھیا ہونے کے کارن یہاں موبائل سیوہ ابھی تک بہال نہیں ہوئی ہے حالانکہ دھیمی گتی کا انٹرنیٹ اپلد ہے لیکن یہ صرف انٹرنیٹ کیفے کی مدد سے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے سننے میں چاہے جتنی بھی کٹن کیوں نہ لگے یہاں کی زندگی لیکن اس کی سرالتہ میں کچھ تو بات ہے بھلے ہی یہاں شہروں کی چاکہ چوند رہا ہوں موبائل انٹرنیٹ کی رفتار نہ ہوں لیکن براکرتک خوبصورتی اور سکم باتاورن جیون میں ایک سنتوش کا انگرف کراتا ہے اور یہی تو ہر دل کی تمنہ ہے موسیقی